اسلام علیکم جی میں ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جو مکہ مکرمہ میں کرام جید جو ہے وہ ہٹا لیا گئے ہیں وہاں پر جتنے اقسام کے وہاں پر کرام جید موجود تھے ان کو وہاں سے ہٹا لیا گیا اس خبر کی حقیقت کیا ہے اور کیوں وہاں پر ہٹایا گیا اور شوشل میڈیا پر اس بارے میں مختلف پرپگنڈا شروع ہے جس کی حقیقت میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کی یا اس سے سبسکرائب کر لے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں مکہ مکرمہ سے جو قرآن پاک ہٹایا گئے ہیں اس کی خبریں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ اس کے اوپر پرپوگینڈا ہو رہا ہے اور اس کو بہت زیادہ بڑھا چرہا کر بیان کیا جائے جب اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو محمد بن سلمان ہے انہوں نے ایک خبر شائر کی تھی جس کے مطابق وہ تمام قرآن جید جو کہ وہاں پر پرانے ہیں اور بہت زیادہ پر پرانے ہو چکے ہیں جو صحیح حالت میں اس وقت مجود نہیں ہیں ان کو بدلا جائے گا اور ری پرنٹ کر کے نیو پرنٹ کر کے وہاں پر رکھے جائیں گے مکہ مکرمہ میں جو قرآن مجود تھے وہاں پر جو قرآن جید لوگ بیٹھ کے پڑا کرتے تھے وہاں پر جتنی بھی اقسام کے قرآن جید وہاں پر مجود تھے مکمل قرآن پاک کو وہاں سے ہٹا لیا گیا ہے اس کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو محمد بن سلمان ہے انہوں نے جو قرآن جید ہیں ان کی نیو پرنٹن کے لیے اور نیو قرآن جید وہاں پر رکھنے کے لیے ہٹایا گیا ہے جبکہ جو شوشل میڈیا پر خبریں وائرل ہو رہی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے وہاں سے قرآن پاک کو ہٹایا جا رہا ہے لیکن اس میں حقیقت نہیں ہے اگر کرونا کی وجہ سے وہاں سے ہٹایا بھی گیا ہے تو اس پر کوئی مسلمانوں کو خطرہ نہیں ہے جبکہ شوشل میڈیا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان مسلمانوں کو خطرہ ان کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے ابھی صرف لوگوں کو وہاں کے لوگوں کو یہ ن مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اور لوگوں کو وہ جو لوگ یہاں پر داخل ہوتے ہیں ان کے پاس ممبائل فون موجود ہوتا ہے اور وہ لوگ ممبائل فون سے قرآن پاک جو ہیں وہ پڑھ سکیں گے یہ ایک نظریہ پیش کر گیا ہے جبکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی وہاں پر ویسے قرآن پاک موجود تو نہیں ہے کیونکہ وہ وہاں سے قرآن پاک ہٹا دی گئے ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہے وہاں پر قرآن جید تو وہ اپنا قرآن جید وہاں پر لے کے جا سک سکتا ہے اگر بچوں کا مسئلہ وہاں پر دیکھا جائے کہ بچوں نے اگر پڑھنا اور ان کے پاس ممبائل فون نہ ہو تو بچوں کو وہاں پر داخل مملود کلار دے دیا گیا ہے اور جب تک ابھی تک سعودیہ گورنمنٹ کے مطابق وہاں پر کوئی بچہ داخل نہیں ہو سکتا جس میں بھی جانا ہے اس لئے اپنا قرآن پاک اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اور جو اگر نہیں لے کے جا سکتا تو اس کے ممبائل میں قرآن پاک ہونا چاہیے یہ جو شوشل میڈیا پر بتایا جائے ر اسلام سے اور مقدس ترین مقامات سے دور کیا جا رہا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ایک فتنہ ہے جو کہ اسلام پر خلاف شروع کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اسلام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو ہی مسلمانوں کے خلاف آپس میں لڑنے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے ان کو آپس میں خلاف کیا جا رہا ہے کہ تمام مالک سعودی عرب پر خلاف ہو جائے لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہی ہے وہ صرف ایک نظریہ ہے جو کہ پیش کیا گیا ہے اور لوگوں کو اس بات کے ابھی متفق نہیں ہوئے وہا میں نہیں کی اس کے علاوہ جو ترابی کے مطلق ہے سعودیہ گورنمنٹ کے مطابق وہاں پر اس سال عمدار میں صرف دس ترابی پڑھا جائی اور جو ظاہرین حاج کے لیے آ رہے ہیں ان کو صرف شرط لگائی ہے کہ کرونا ویکسین جو ہے وہ لگوا کے لیں گے جو کرونا ویکسین نہیں لگوائے گا وہ مکہ مکرمہ میں نہیں جا سکے گا اور اس کو مکہ مکرمہ میں ذاکل نہیں ہوئے نہیں دیا جائے گا جیسے ہی آپ ائرپورٹ سے انڈر ہوگے آپ کی کرونا ویکسین کی رپورٹ کے ساتھ آپ کو انڈر ہونے دیا جائے گا اگر آپ کے پاس رپورٹ نہیں ہے تو آپ کو یہاں سے ائرپورٹ سے ہی واپس پہ دیا جائے گا آپ کو مکہ مکرمہ میں داکل نہیں ہونے دیا جائے گا جبکہ اس سال جو حج ہے وہ عربی نہیں صرف عجمی کر سکیں گے جو کہ دوسرے مالک سے جا رہے ہیں اور ان کے لیے صرف حاج اس سال کو پڑھو گا جبکہ عربی جو ہیں وہ اس سال حج نہیں کر سکیں گے میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس بارے میں حقیقت جان سکے اور وہ لوگ جو کہ اس بارے میں خوف ستا ہیں اور ایسی خبروں کو فالو کرنا ہے جو کہ مکہ مکرمہ اور مسلمانوں کے خلاف ہیں ان کو حقیقت کا علم ہو سکے اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فر واتنگ اللہ حافظ